اہلہ بیت نے فرمایا کہ تم جتنا دوسروں کے عیوب پر توجہ دوگے تمہاری توجہ اپنے عیوب سے ختم ہو جائے گی تو مثال کے طور پر اگر میں زیادہ تر وقت یہ سوچتا رہتا ہوں اس میں یہ خرابی ہے اس میں یہ خرابی ہے اس نے غلط کیا اس نے یہ کیوں کیا وہ مولانا ایسا ہے وہ ٹرسٹی ایسا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ میرے پاس دوسروں کے اوپر توجہ دینے کے لیے وقت ہے اور اسی میں شیطان مجھے مشغول کیے ہوئے ہیں اور میں اپنے نفس کے اوپر وہ محنت نہیں کر پا رہا ہوں تو یہ میرے لئے الارم ہے کہ بھائی ہوشیار ہو جاؤ تم اپنی زندگی کے حدف کو کھو رہے ہو شاب قادر میں میں خدا سے کیا مانگوں خدا سے مانگوں خدا ہے مجھے اپنے نفس کے اوپر بصیرت دے دے اصلاح کر دے میرے اپنی اندر سے اور مجھے اپنے نفس کے اوپر بصیرت دے تاکہ میں اس کو پہچان سکوں کہ اس کے اندر خرابی کیا ہے تو اگر میں نے یہ کام کر لیا پھر ایک اگلا میدان شروع ہو جائے گا اگلا مارکہ شروع ہو جائے گا وہ کیا مارکہ وہ یہ ہے کہ ایک برائی ایسی ہے جو مجھے دوسروں کے اندر تو بہت بری لگتی ہے اپنے اندر وہی برائی ہے جانتا ہوں بری نہیں لگ رہی ارے بھائی یہ کیا ہو گیا اگر کسی اور کے اندر کوئی برائی تھی اور وہ مجھے بری لگ رہی تھی اور وہی برائی میرے اندر ہو میں جانتا ہوں گے میرے اندر ہے پھر مجھے کیوں نہیں بری لگ رہی امام نے فرمایا اس لے کے تم احمق ہو حضرت کے ساتھ فرمایا احمق ہے وہ شخص کہ جس کو دوسروں کے اندر کوئی بری لگتی ہے اپنے اندر بری نہیں لگتی روایت ارز کرتا ہوں ابھی خدمت میں ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد اس سے مشابہ ایک اور روایت بھی پہلے آ چکی ہے اہل بیت نے اس کو قرار دیا ہے نہ کہ وہ جو ہم لوگ مکاری کو اور اپنی دانس میں ہوشاری کو اور معذرت کے ساتھ ڈیڑھ ہوشاریوں کو بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوشاری ہوگا یہ اقل مندی ہوگا امام فرمایا نہیں اقل مندی نہیں ہے یہ ہماقت ہے ہماقت کے امام نے فرمایا من نظرہ فیعیوب الناس فانکرہا ثم رضیہا لنفسہی فذالک ال احمق بئینے جو شخص لوگوں کے ایوب دیکھتا ہے انہیں برا سمجھتا ہے ایوب کو برا سمجھنا یہ کوئی برائی نہیں ہے البتہ بندے کو برا نہیں سمجھنا چاہیے ہم ویپس روایت ہے کہ بندے کے اندر کسی کے اندر کوئی برائی دیکھو تو اس کی برائی کو برا سمجھو بندے کو برا مت سمجھو کوشش کرو کہ یہ بندہ اس برائی سے نجات حاصل کرے اس کو برائی سے نجات دلواؤ کسی طریقے سے اس کی مدد کرو فرمایا جو شخص لوگوں کے ایوب دیکھتا ہے اور انہیں برا سمجھتا ہے لیکن وہی عیب اپنے لئے روا سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے اپنے لئے تو سوچ نہیں رہا کہ یہ عیب میرے اندر بھی تو ہے اگر وہ یہ کرے تو فرمایا ایسا شخص ہی تو احمق ہے یہی تو احمق ہے عربی میں جو تعبیر ہے فَدَّلِكَ الْأَحْمَقْ بِأَعْنِ یہی احمق ہے